ہم نے ابھی شام جو آج خاموشی ایک منٹ کے لیے اختیار کی گئی سوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دوہزار ایک سے پاکستان دہشتگردی کے خلاف نمبردازمہ ہیں اور آئے دن فوجیوں کی لاشے آ رہی ہیں تقریباً چوبیس سال ہو گئے ہیں یہ دہشتگردی رک کیوں نہیں رہی ہے کیوں ہم ناکام ہیں دہشتگردی کو فائٹ کرنے میں ایک مثال دیتا ہوں پاکستان میں پولیو کا تو ختمہ ہو گیا جہاں پہ ایک کیس پولیو کا نکل آتا ہے پورے نظام مملکت جو ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے پولیو اولین ترجیح ہیں اور پاکستانیوں کی پاکستان کی جو تحفظ ہیں وہ ترجیح نہیں رہی ہے آئے دن یہ چائنیز یہاں پہ اگر یہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے یہ بھائی صاحب آپ ویڈیو جو بنا رہے ہیں this is not appropriate جو مارا جاتا ہے یہ ایم این اے صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ناکامی یہ ناکامی کس کی ہیں خاموشیاں اپنا آمیر ڈوگر صاحب کیا یہ مناسب ہے یہ جو آئے دن ہم خاموشیاں ایوان میں خیال کریں آمیر ڈوگر صاحب یہ مناسب ہے آپ خیال اکبال صاحب چھوڑ دیں میں ارس کرتا ہوں یہ خاموشی ایک منٹ کی اختیار کرنے سے کیا یہ چائنیز کے دکہ مدعوہ ہوگا ہم عملا کیا کر رہے ہیں آئے دن فارن نیشنل مارے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ ختم ہے ملک میں توائیف الملوکی ہیں اس ایوان کو سوچنا چاہیے اگر یہ جنگ صرف فوج کے لڑنے کی ہوتی تو یہ لڑ چکے ہوتے پورے ملک پورے پاکستانیوں کی جنگ ہیں تو لہٰذا اس ایوان کے وساعت سے میری گزارش ہیں یہ ایک منٹ کی خاموشی اور یہ آئے دن بیرون ملک جو لوگ آکے یہاں پاکستان میں خدمات سر انجام دیتے ہیں یہ لاشے بیجنے اس کا کوئی عملی تدار کرو جس طرح پوریوں کو فائٹ کر رہے ہیں اسی طرح دہشتگردی کو ہمیں فائٹ کرنا چاہیے تینکیو سپیکر